نئے سال کا یہ ہمارا پہلا پروگرام تو نئے سال سے گفتو کا آغاز کریں گے آپ سب کو دیکھنے والوں کو نکتہ نظر کے جو ویورز ہیں ناظرین ہیں ان کو نیا سال بہت مبارک ہو لیکن کیا کیجئے شامی صاحب کے نیا سال ہے چیلنجز وہی پرانے اور مزید سنگین ہیں اس سال میں وہ چیلنجز جو سیاسی ہوں معاشی ہوں سماجی ہوں پاکستان کے لیے وہ کئی گناہ بڑھ کر خطرے کی صورت میں سامنے منڈلا رہے ہیں تو اسی سے پروگرام کا آغاز بھی کریں گا پھر آ آج ناظرین نیشنل جو سلامتی کمیتی ہے اس کا ایک اہم اچلاس ہوا یہ دوسرا راؤن تھا مجموعی طور پا چھے گھنٹے کی طویل یہ بیٹھک تھی اور اس میں ملکی سیکیورٹی کی صورتحال جو ملکی معیشت ہے اور دیگر اہم مسائل درپیش ہیں اس پر سیاسی اور اس کی قیادت نے سر جوڑے ہیں کیا فیصلہ ہوا اس پر بھی بات ہوگی اور پھر متحدہ نالا ہے پاکستان پیپس پارٹی سے آج جبکہ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا تو چند لمبہ بعد بلا اہم بیٹھے کہ متحدہ کی بھی اتحادی سرکار کی رہنما بھی وہاں موجود ہیں سردانی صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے تو کیا واقعی متحدہ سرکار کو چھوڑ دے گی اگر چھوڑ دیا تو پھر وجود جو ہے بفاقی حکومت کا وہ خطرے میں پڑ جائے گا پھر عمران خان صاحب مسلسل صحافیوں سے مل رہے ہیں جو ان کا دور حکومت رہا یا ان کے اس موجودہ سرکار سے جو شکفے شکایت ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ گ تو ڈیفالٹ کر جائیں گے پرویز علیہ صاحب کا بھی سوال ان سے پوچھا گیا کہتے ہیں ان کے دل کا حال مجھے معلوم نہیں اور پرویز علیہ صاحب سے یاد آیا کہ جلاس جو پنجاب اسیمبلی کا تھا وہ گیارہ جنوری کو بولایا گیا تھا اب نو کو بولایا گیا اور اسی انگام پاکستان مسلم لگنون نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف جو تحریکہ دمعتماد تھی وہ واپس لے لی پہلے سی ایم کے خلاف بھی واپس لے چکے ہیں نمبر پورے نہیں تھی یا کچھ اور اس پ پر بھی بات ہوگی اسلامباد کے بلدیاتی انتخاب بھی ذریعہ بیس آج کے پروگرام میں آنگے نیا سال سر ناظرین کو مبارک بات ہو دیں نیا سال مبارک دیکھیں مشکلات تو ہیں چیلنج بھی ہیں معیشت 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 لیکن کمر احمد قسنی ہے جو ماضی کی کوتاہیاں ہیں ان کا آزالہ کرنا ہے مشکل وقت آتے رہتے ہیں بڑے بڑے ملکوں پہ آئے ہیں بڑے بڑے بہرانوں کا سامنا کیا ہے کئی ملک ڈیفالٹ کیے ہیں کرزے نہیں دے پائے اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے تو ہمیں بھی مقابلہ کرنا چاہیے متحد ہو کر اب یہ جو نیا سال آیا ہے اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی مشکلات پر قابو پانا ہے بہرحال دیکھیں نا وہ کراچی میں جو تھی تقریب نیول اکیڈمی کی پاسنگ آورٹ کی وہاں سیپا سالار مخاطب تھے پہلا ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو ملکی سیاست پر کسی حد تک اس کا احاطہ کرتا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تہشت گردی اور معیشت کو جو چیلنج ہیں اس پر قومی اتفاق رائے ناگزیر ہے تمام سٹیک ہولڈرز میں اتفاق رائے کی ضرورت ہے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی اس لیے پی ٹی آئی کے بعض جو دانشور ہیں انہوں نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ جو مائنس امران فارمولا ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے جب وہ قومی اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں تو امران خان صاحب بھی تو اس کا حصہ ہوں گے نا اس لیے کسی کو مائنس کرنے سے کسی کو پلس کرنے سے معاملہ نہیں چلے گا اور مائنس پلس سے کبھی فائدہ ہوا تو نہیں ہے معاملہ بات یہ ہے وقتی طور پر ہو جاتا ہے لیکن اثرات مرتب ہوتی ہے مولانا اتشاہ مولانا کہاں کرتے تھے نا کہ بعضی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بعد راحتیں ہوتی ہیں اور بعضی راحتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد تکلیفیں ہوتی ہیں کہا جی وہ کہا رہا ہے جیسے بندو خان کے کباب کھاتے میں مزہ دیتے ہیں بعد میں تکلیف دیتے ہیں تو یہ جو بندو خان کے کباب ہیں یہ مائنس فارمولے یہ بعد میں تکلیف دیتے ہیں لگانے پڑیں گے کیونکہ معیشت اس حرام پہنے مگر خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے قومی اتفاق رائے کا حصہ بننا چاہیے اگر خان صاحب اس پر تیار نہیں ہوں گے تو پھر پھر کیا ہوگا اچھا اس بیچ آپ کو یاد ہوگا ہے خبر آئی تھی جو پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے بار بار شبر زہدی صاحب کو بھی تلاشت کر رہے تھے ٹیکنو کیٹ سیٹ اپ آئے گا تو وہ ڈیڑھ دو سال چلائے وہی وہ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں جو سیاسی حکومت اس وقت نہیں کر سکتی اس کی بھی جانکاری آپ سے شیئر کر دیتے ہیں اور ناظرین سے کہ ایک بڑی اہم مجلس ہوئی تھی ہفتہ دس دن پہلے جس میں جو ملک کے چیمبرز کے سابقہ لوگ موجودہ لوگ اکانومس جو معیشت کو سمجھتے ہیں ان سے مشاورت کی گئے اور وہاں بیٹھے یہ لوگ جو ماہرین تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت جہاں معیشت کی صورتحالان پہنچی ہے اس میں سیاسی حکومت کے باس کا کام نہیں ہے مشکل فیصلے نے مشکل فیصلے صرف ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا سیٹ اپ ہی لے سکتا ہے اس لیے پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو خبر نکلی اور شبر زیدی صاحب مشہور ہوئے دوبارہ ویسے تو ہیں بہت مشہور جو سیاسی حکومت ہے نا اس کو اپنا رسک لینا چاہیے فیصلے کرنے چاہیے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑی تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں مل کر ایک غیر جانب دار جو ہیں معاشی ماہرین ان کی ایک ٹیم بنا دیں آجہ سیاسی اتفاق کر رہے ہوتا رہے گا پہلے یہ تو کر لیں بھئی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے پھر ایک دوسرے کو زچ نہ کریں مہنگائی کا رولہ نہ ڈالیں ٹیکس لگے اس کا رولہ نہ ڈالیں دکے نہ دے ایک دوسرے کو تو پھر سیاست کا اپی ہوگی اگر اس پہ اتفاق ہوگی تو پھر سیاست کا اپی ہوگی آپ جتنا لٹکائیں گے چیزوں کو اتنا بوجھ بڑھتا جائے گا چلیے آج آج پھر سن لے بات بوجھ آپ کے اوپر دیکھئے ٹیکس کٹھا نہیں کر پا رہے ہیں نو پرسنٹ اپ ٹیکس کٹھا کرتے ہیں جی ڈی پی کا دنیا میں کم ترین سطح ہے یہ آپ اس سے چودہ پرسنٹ آئی ایم ایف چودہ پرسنٹ پہ لے جائیں پندرہ پرسنٹ پہ لے جائیں آپ کے آدھے سے زیادہ مسائلہ لے جائیں گے اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں اپنی ایمپورٹ کام کریں یہ سارے کام کرنے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جناب آپ قیمت بڑھائیں بجلی کی تیل کی وہ بھی بڑھانی پڑے گی جو بھی کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا اور سارے تیلی پہ رکھنا پڑے گا کوئی پرواہ نہ کریں کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے مشکلات زیادہ ہوں گی ڈیویلیویشن زیادہ ہوگی افراد تفریز زیادہ ہوگی